چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے اسلام علیکم ناظرین چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکی ہاتون ماریا نے سیالکوٹی لڑکے کاشف علی سے محبت کی اسلام قبول کیا اور اس سے شادی کی ناظرین یہ حبر شوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل چکی اور آپ سب لوگ یہاں تک سن چکے ہیں ناظرین اب اس حبر کے حوالے سے ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے ناظرین حبر سامنے آئی ہے کہ امریکی ہاتون انسانی سمگلر ہے اور کاشف کے ساتھ اس کی شادی ایک معاہدے کے تحت ہوئی ہے اور یہ معاہدہ امریکہ پہنچنے کے بعد ہتم ہو جائے گا تفصیلات کے مطابق پاکستانی نوجوان کی محبت میں امریکہ چھوڑ کر پاکستان آنے والی امریکی ہاتون کے حوالے سے روزنامہ اصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ہاتون انسانی سمگلر ہے اور کاشف کے ساتھ اس کی شادی بھی معاہدے کے تحت ہے جو کاشف کے امریکہ پہنچنے پر ہی ختم ہو جائے گا تفصیلات کے مطابق اکتالی سالہ امریکی ہاتون نے اکیس سالہ پاکستانی لڑکے کے لیے امریکہ چھوڑ کر اتنا طویل سفر کر کے پاکستان پہنچی ہیں اکتالی سالہ ماریا کی اکیس سالہ کاشف سے ملاقات شوشل میڈیا پر ہوئی دونوں میں دوستی ہوئی جس کے بعد یہ دوستی پیار میں بدل گئی ماریا نے اکیس سالہ کاشف سے محبت کا اظہار کیا جس کے بعد دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس شادی کے پیچھے جو وجوہات تھی جو حقیقت تھی وہ کھل کر اب سامنے آ رہی ہے ماریا نے کاشف سے شادی کرنے سے قبل اسلام بھی قبول کیا ان کی شادی کی تصاویر شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی ناظرین اس وائرل ہونے والی حبر میں ایک نیا مور سامنے آیا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے روز نامہ اصاف نے ماریا کے انسانی سمگلر ہونے کا دعویٰ کیا ہے حبر کے مطابق ان دونوں کی شادی آرزی اور معاہدے کے تحت ہوئی شوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلنے والی افواؤں کے مطابق در حقیقت امریکہ سے تلق رکھنے والی ماریا انسانی سمگلنگ کا کاروبار کرنے والی ایک ایسی عورت ہے جو ایشیا کے ممالک کے بہت سے نوجوانوں سے شادیاں کر چکی ہیں اور اسے اس کام کے بدلے بھاری رکم دی جاتی ہے کیونکہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہروں کو امریکہ لے جاتی ہے جہاں پر چند ماہ کے بعد طلاق ہو جاتی ہے پاکستان کے مطلقہ اداروں نے سیالکورٹ کے کاشف کی امریکہ کی اکتالیس سالہ مماریا سے فراڈ شادی پر ان کے حلاف تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے یہ خبر ہے کہ دونوں کو حراست میں لیا جا سکتا ہے ناظرین اگر خراست کے حوالے سے کوئی حبر سامنے آئے گی تو آپ کو ضرور اگاہ کروں گا نکاح کے موقع پر ماریا سے سوال پوچھا گیا کہ کیا شادی کے بعد وہ پاکستان میں رہیں گی کہ امریکہ چلی جائیں گی جس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے جدر کاشف رکھے گا میں اس کے ساتھ رہوں گی ناظرین اس حبر کا سامنے آنا تھا کہ سیالکورٹ کی ایک نیجی کمپنی نے ماریا کو ٹریننگ آفیسر کی جاب کی پیشکش کر دی اور اس جاب کا کتنا معافضہ دیا جائے گا اس حوالے سے ابھی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں اور ناظرین تحریک انصاف کے ہامے تو اس چیز کو اس بات سے بھی تبیر دے رہے ہیں کہ جو وزیراعظم عمران خان نے پہلے اپنی مہم میں کہا تھا سچی کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں کہ انگریز لوگ پاکستان میں آ کر نوکرییں کریں گے جبکہ وزیراعظم عمران خان اس بات کا پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ انگریز لوگ پاکستان میں آ کر نوکرییں کریں گے واضح رہے کہ اتفاقا ایسا ہو چکا ہے سیالکورٹ کی نیجی کمپنی نے ماریا کو نوکری کی پیشکش کی ہے ناظرین کاشف اور ماریا کی محبت بری داستان شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی لیکن ہر ویڈیو کے نیچے یہی دکھنے میں نظر آیا کہ یہ ایک ایجنٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی اپنی رائے کا ایسا ہانیچی کمنٹ میں ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کرلیں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی